اگر ہم اتفاق سے وجود میں آگئے یا یہ کائنات ایسے ہی بن گئی اتفاق سے تو پھر اس کی ریزن میں پڑھنا کی کیوں بنی کیوں بنایا گیا اس کو ہم کیوں بنے اس کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے ڈوروین جیسے میں بار بار بتاتا ہوں نا اپنے بیانات میں ڈوروین کہتا ہے کہ بھئی یہ خود سے بن گئے بھئی ایسے ہوا چلی تھی اور بندر بنا اور دم غائب ہوئی آنکھیں لگ گئیں اس اب اتفاق سے ہو گیا نا تو بھائی اگر ڈوروین کی بات سے آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں اگری کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ جاننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیوں بنے اس فضول بحث میں ٹائم ویس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا فائدہ کھانے پینے میں لگا لو کھاؤ پیو موج مستی کرو چھوڑو کیوں بنے کیا ہوا کیسے ہوا تھا ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر ڈوروین کا نظریہ غلط ہے اور یقیناً غلط ہے کیونکہ اتفاق سے اتنا خوبصورت انسان وجود میں نہیں آ سکتا روبوٹ نہیں بن سکتا اتفاق سے تو انسان روبوٹ سے عالی اور عرفہ ہے یا نہیں ہے پوری کوشش کر لی روبوٹ کو پورا انسان جیسا بنانے کی کوشش کی ابھی بھی نہیں بنا اس کے جوڑ انسان جیسے نہیں ہوتے پھر اس میں حیات تو ہے ہی نہیں اب اگر کوئی ڈوروین جیسا سائنسدان اٹھ کے کہے کہ یہ روبوٹ اتفاق سے وجود میں آیا ہے روبوٹ اتفاق سے وجود میں آیا اور اس کی لوجک یہ بیان کرے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لاوہ بھٹا تھا اس میں سے اسٹیل نکلا تھا یا آئیرن نکلا اس لاوے میں زمین کے اندر دھاتے ہیں نا وہ نکل آئیں پھر وہ کروڑوں سال اس طرح تھی لاوے پھٹتے رہے تو ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لاوہ جب پھٹا ہے تو اس کے جو ہے نا کچھ اسکروپ بن گئے ٹھیک ہے یا اس میں کچھ پلیٹیں بن گئیں پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایسا ہوا تو وہ پلیٹیں آپس میں جھوٹے گئیں پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے ایسا ہوتے ہوتے ہوئے کیا بن گیا روبوٹ بن گیا بلکل دورون یہ کہتا ہے ایسا ہوا پھر یہ ہوا پھر بندر بنا پھر انسان بنا تو علیہ بھائی جب آپ روبوٹ کے بارے میں یہ بات نہیں مان سکتے تو انسان تو روبوٹ سے کئی گنا اوپر کی چیز ہے ہمارے تو دماغ میں جو تارے ہیں نا تارے ہیں جو اللہ نے پورا کچھا تاروں کا بنا کے فکس کیا ہوئے کھوبری کے اندر ان تاروں کو اگر آپ سیدھا کریں تو چاند کا چکر کٹ کے یہ زمین پہ واپس آ جائیں گی یہ کسی نے بنائی ہے بھائی اب چونکہ یہ اتفاق سے نہیں بن سکتی تو پانی کے موٹر جب بنے گی تو پوچھا جائے گا نا بھئی کیوں بنائی اس کے سکرو یہاں کیوں جوڑے اس میں یہ دو پائپ کیوں ہیں تو بتائے گا بھائی یہ اس لیے کہ یہاں سے پانی کھیچے اور دوسری طرف سے نکال کے پھیکیں تو یہی دل ہے یہی پانی کی موٹر اللہ نے ہمارے سینے میں لگا دی تو کیا یہ موٹر خود بخود بن سکتی ہے ہے بھائی یہ بلڈ کو سک کر رہی ہے اور پھر بش کر رہی ہے پورے جسم میں پھیک رہی ہے یہ مشین اور چار مہینے میں بچے کیوں کا دل جب دھڑکنا شروع کرتا ہے تو یہ مشین ایسا چلنا شروع ہوتی ہے کہ ستر سال اسی سال نوے سال ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی ہے یہ اور اس میں لوڈ شیڈنگ کا تصور نہیں ہے ہماری پانی کی چلتی ہوئی موٹریں اچانک رکھ جاتی کتنے لوگ ہیں لوڈ شیڈنگ سے ڈسے ہوئے جب ان کا نمبر آتا ہے بھائی کچھی عبادیوں میں پانی آ رہا ہے نا کہ چلو بھی موٹر سے والدیاں بھروں جب ان کا نمبر آیا تو لائٹ چلی گئی وہ ہٹ بھی نہیں سکتے ہٹیں گے کہیں اس دونوں لائٹ آگئی تو پھر میں لائن میں پیچھے چلا جاؤں گا تو کھڑے میں لائٹ آئے گی تو بھرا جاؤں گا اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو فائر برگیٹ والوں کو بلا کے پانی بھر رہے ہیں فون کی آگ لگ گئی ہے جب وہ آئے تو بھائی 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 ہمیں پانی بھرو ہمارے یہ ایسا ایسا پمپ ہوا ہے دل کہ اس میں کرنٹ آتا ہے یا بھی جیسے ہماری موٹر کرنٹ سے چلتی ہے نا بجلی سے بلکل ہمارا دل بھی کس سے چلتا ہے کرنٹ اس کو باقیدہ کرنٹ جاتا ہے اس سے وہ پمپنگ ہوتی ہے اس کو انرجی چاہیے اور یہ کرنٹ کہاں سے آتا ہے دماغ سے دماغ کرنٹ پھیکتا ہے مسلسل پھیک رہا ہے دماغ دماغ اس کو چلا رہا ہے اور دل ہمارا کس کو چلا رہا ہے دماغ کو چلا رہا ہے سرکل ہے یہ جو سائیکل ہے یہ کیا اتفاق سے بن گیا بھائی ایسا شاندار بنا گردوں کا نظام ہے فیلٹر کر رہے ہیں گردے کتنا پانی روزانہ کتنے گیلن پانی فیلٹر کرتے ہیں گردے پشاپ بنا کے نکالتے ہیں صاف پانی کو خون میں شامل کیا ہو کیا اصلا پورا ایک لگا بندہ سسٹم چل رہا ہے پھے پھڑوں کا الگ نظام ہے اور پھر یہ سارے پرزے بننے کے بعد ٹینٹنگ پینٹنگ کا جو کام ہے یہ بھی یعنی سارے اپنی جگہ فٹ بھی ہو رہے ہیں کوئی دنیا میں ایسی مشین ہے جو خود بخود اس کے پرزے اپنی جگہ فٹ ہو جائیں ہے بھئی تو یہ ویڈیو کیمرے یہاں آکے فٹ ہو گئے پلکیں ادھر آکے فٹ ہو گئیں اتفاق سے اگر انسان بنتا تو دانت یہاں ہوتے کبھی گھٹنے میں نکلے گئے ہوتے وہ الگ بات ہے اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لئے ہزاروں میں کسی ایک کو معذور پیدا کر دیتے ہیں سسٹم غلط نہیں ہے سسٹم صحیح ہے ناک ادھر لگی بھی ہے سارا سچم چل رہے ہیں پھر پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں اتفاق سے دودھ پیدا ہو رہے کیا ماں کی چھاتیوں کو کیسے پتا چل گیا کہ اب بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اب اس کو کیا چاہیے دودھ چاہیے وہی ماں بچے کی ولادت سے پہلے روٹی کھاتی تھی گندم کھاتی تھی اسی گندم سے صرف بلڈ بنتا تھا خون بنتا تھا ادھر بچہ پیدا ہوا اب اس روٹی سے کیا بننا شروع ہو گیا دودھ اتفاق سے ہو رہا ہے بولو بھائی اقل مانتی ہے پھر بچے کو دنیا کی ہر چیز سکھائی جاتی ہے تو وہ سیکھتا ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے کہ اس میں شعور نہیں ہے اللہ اگر یہ سسٹم کر دیتے کہ پیدا ہوگا تو اسے دودھ پینا سکھاؤ تو سکھانے میں اگر ایک ہفتے کی ٹریننگ بھی اس کو ورشاپ کروانی پڑتی تو ایک ہفتے تک بھوکا رہ کے مر جاتا اللہ نے کہا باقی چیزیں سکھاتے رہنا جو ضروری چیزیں وہ ماں کے پیٹ سے سکھا کے بھیج رہا ہوں پیدا ہوتے ہی چھاتیوں کی طرف جانا شروع کرتا ہے دودھ تلاش کرتا ہے خودی اور اس کو پینا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بچہ اگر زیادہ وقت تک ماں کا دودھ نہ پیئے تو پھر پینا بھول جاتا ہے بچوں کو شروع میں فوراں پلانا پڑتا ہے چائے فیڈر سے پلائے کہیں بھی بعض لوگ یہ سرن سے اس کے موں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر دو تین دن اس پروسس میں گزر گئے تو بچے میں جو سکھ کرنے کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی اب اس کو چمچ سے ہی پلانا پڑے گا کیونکہ اللہ نے اس کو سکھا کے بھیجائے وہ بھول گیا دنیا میں آ کے اور آپ کو بتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا انگوٹھا مو کی طرف ہوتا ہے بتا ہے آپ کو یہ بات کیوں ہوتا ہے جیسے یہ انگوٹھا اس کے مو کی غریب جاتا ہے اب وہ اس کو چوسنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے تو وہاں سے یہ چوسنے کا جو پروسس ہے یہ شروع ہوتا ہے اور قدرت اس کو سکھاتی ہے تو یہ اتفاق سے ہو رہا ہے ان سب اور بہت کچھ ہے اس پر کہنے کے لیے پھر جب پیدا ہوا تو زندہ رہنے کے لیے اس کو پھل فروٹ چاہیے بارشیں برس رہی اتفاق سے گھٹلی میں ایسے سوفیئر اتفاق سے انسٹال ہو گئے کہ اس سے عام کا درخ پیدا ہو رہا ہے اے بھئی انسٹالیشن ایسی ہو گئی کھجور کی اتنی سی گھٹلی میں اتفاق کی بات ہے کہ وہ ایسے کچھ پروسس ہوئے تھے جب کائنات بنی تھی کہ وہ اس میں ایسا کچھ ہو گیا کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو مٹی میں ڈالو تو مٹی اس کو کھا کے ختم کرے گی مگر جب اس کھجور کی گھٹلی کو ڈالو گے تو یہ تناور درخ بنے گی اور چند سالوں کے بعد اس میں کھجور نکلیں گے اور پھر ہر کھجور میں ویسی گھٹلیاں ہوں گی پورا چکر گھومنا شروع ہے وی وہی پانی وہی مٹی وہی گوبر اسی گوبر سے اسی پانی سے اسی مٹی سے تربوز بھی پیدا ہو رہا ہے خربوزیں بھی پیدا ہو رہے ہیں عام پیدا ہو رہا ہے ناشپاتیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ہر عام کے اندر پھر ویسی گھٹلی جو آپ نے زمین میں تفن کی تھی کہاں سے اللہ نے اس گھٹلی کو نکال کے ہزاروں گھٹلیوں میں تخصیم کر دیا اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کی تخلیق یہ ہے اللہ تم کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون ہے اللہ میں تو نظر نہیں آتا اللہ اپنی بنائیوی چیزیں بتا بتا کے بیان کر کے بتاتے ہیں یہ ہے یہ یہ ہے اللہ ذالک عربی میں کہتے ہیں جب کسی شئے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اتنا قریب ہے اور تم کہہ رو سمجھ میں ہی نہیں آتا تم کہہ رو یار ہے ہی نہیں یہ تو خود سے بنی ہے یہ تو خود سے ہو رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے ذالکم اللہ فرمائیے یہ سامنے اللہ ویسے تو عرش پر ہے مگر اس کو اگر سمجھنا چاہو تو وہ کہاں ہیں بالکل سامنے ہر ہر چیز میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے ہر ہر چیز میں ایک شاعر کا ایک شعر ہے گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو گلستہ باغ کو کہتے ہیں گارڈن کو گل کسے کہتے ہیں بولے بھائی پھول کو فلاور گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو یعنی تُو تو مجھے ان پھولوں میں کہیں نظر نہیں آیا تُو تو پھولوں سے بہت اوپر کی چیز ہے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ شعر یوں پڑتے ہیں گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی پو ہے ہر چیز میں ہمیں جلوہ نظر آ رہا ہے ہر چیز میں اللہ کا ہمیں جلوہ نظر آ رہا ہے پھول کی پتیاں گواہی دیتی ہیں کہ مجھے بنایا گیا ہے میں خود سے نہیں بنا ہوں پھول خود سے برا ہوتا اس کی پتیاں اتنی ملائم نہ ہوتی جن پتیوں کو گوبر پانی اور مٹی سے بیزائن کیا جا رہا ہے اس میں خوشبو نہ ہوتی اتنی بہترین اس میں اس کی حفاظت کے لیے کانٹے نہ لگے ہوئے ہوتے اور بعض پھول ایسے خوبصورت ہوتے ہیں ان میں کیسے آپ گھر میں اگر کلر کروائیں خوبصورت ڈیزائن کروائیں کتنا ٹائم لگتا ہے آکے وہ جو دسمبر کرنے والا جب آتا ہے تو پہلے تو وہ چرس پیتا ہے تھوڑی دیر میں نے جتنے دیکھیں اللہ ماشاءاللہ سارے چرسی نظر آتے ہیں کہتے ہیں اس کے بغیر تو اتنا محنت والا کام ہوتا نہیں یہاں یہ والی پٹی لگانی ہے ادھر دوسری پٹی لگانی ہے تھوڑا سا سٹا مٹا لگائیں گے اس کے بات ڈڑھ گئے تو شروع ہو جائیں گے جواتے ہیں اور اس کے بغیر اتنا محنت والا کام نہیں ہوتا تو وہ ڈیزائن بنانے کے لئے ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے نا اور پھول کا ڈیزائن کیسے بنتا ہے کیسے پتیاں اس کی لائن سے ایسے ترطیب سے جڑی بھی ہوتی ہیں موسیقی